پیپس پارٹی وفت کی ملاقات پیپس پارٹی وفت کی ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف پیپس پارٹی کا حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار جی جوائی اوپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی مولانا کا دوٹوں کے اعلان حکومت آئین سے متضادم قانون سازی میں کسی جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متضادم ہیں ایسے حکومت کے ساتھ جانے کا مطالبہ مطلب یہ ہے کہ عوام کے غزب کو دعوت دینے کے مترادف ہے ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو عوام کا دیا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو منڈٹ چوری نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل الرحمن کی گفتہو جی جیوائی سربراہ سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات سیاسی امور اور مستقبل کے حکمت عملی کے حوالے سے تبادہ خیال محمد علی دورانی نے اپنے سیاسی رابطوں سے مطالق مولانا فضل الرحمن کو اعتماد میں لیا آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں محمد علی دورانی کا مولانا فضل الرحمن کو خراج تحسین سپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار ارکان اسمبلی کے آج کے سیشن کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے شیر حفظ المروت آمیڈ ڈھوکر زین قریشی شیخ وقا سمیت دس ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی سپیکر آیا صادق سے ملاقات تحقیقات کے جو بھی نتائج نکلیں وہ ہم سے شیر کیے جائیں بیریسٹر گوھر کی سپیکر سے درخواست پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان کی گرفتاریوں پر سپیکر کا ایکشن ویر زمداری اور سیکیورٹی میں ناکامی پر سارجنٹ ایڈ آرمز اسپاک اشرب اور چار سیکیورٹی اہلکار موطل سپیکر نے سارجنٹ ایڈ آرمز کو چار ماہ کے لیے موطل کیا موطل ہونے والوں میں سیکیورٹی اسسٹن وقاس احمد تین جونئر اسسٹن سیکیورٹی عبید اللہ اور بہی سبدار محمد حارون بھی شامل سپیکر قومی اسمبلی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی اسسٹن ایڈیشنل سیکیورٹی سربرا مقرر سپیکر عیاء صادق نے گرفتاریوں کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا اسب کیسر نے سپیکر کے اقدامات ناکافی قرار دے دیئے سپیکر کے اقدامات سے مطمئن نہیں پورے ملک میں جمعے کے ملگیر مظاہرے کریں گے حکومتی بل انتہائی خطناک اور ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہیں ہم پورے ملک میں احتجاج مظاہرے کر رہے ہیں فیکر صاحب جو آپ نے اقدامات کی وہ توڑے ہیں یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے ہم سب نے جو آج بات کی پوزیٹیو ہم بھول جائیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے کیا ہم لوگ اکھٹے بیٹھ کے نہیں کر سکتے کیا ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہم لوگوں کے حقوق کی بات کریں ہم ایشیوز کی بات کریں میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو باہر جا کے بات کرنی اس کے وجہ یہاں کریں مگر جو کتاب کہتی ہے کانسٹیٹیوشن کہتی رولز کہتی ہے اس کے دائرے میں رہ کے کریں ذاتیات سے ہم نکل جائیں ابھی بھی امید ہے سپیکر کومی اسمبلی نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی قیادت اکٹھی بیٹھے یا نہ بیٹھے ارکان پارلیمنٹ تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کیا ہم پارلیمنٹیرینز میسا کے پارلیمنٹ پر دس خط نہیں کر سکتے جو واقعہ ہوا اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا سارجنٹ ایٹ آرم سمیت کچھ لوگوں کو موطل کیا جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کیا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ پردے ضروری ہوتے ہیں سپیکر ایاسادے کی گفتگو پارلیمنٹ کی کاروائی چلانے کیلئے سولہ رکنی خصوصی کمیٹی بنانے کی قراردات متفق کا طور پر منظور کمیٹی کی تحریک وزیر اطلاع تطاولہ تارڈ نے پیش کی سولہ رکنی کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری حکومتی اور اپوزیشن ارکان شامل ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے چیف منسٹر صاحب کے ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے اپوزیشن کو گالی دے تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب سپیکر وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں آئین کی بالا دستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا سیاست کو گالی بنا دیا گیا حکومت اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ بھی وہی کریں گے تو جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تو کل میں اور آپ بھی جیل میں ہوں گے اگر وزیراعلا جلسے میں اداروں کو گالیاں دیں تو پھر صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے میری بانی پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی مقالفت نہیں ہے ہمارا حکومت کے ساتھ اختلاف رائے رہتا ہے اپوزیشن سے کہوں گا اختلاف رائے رکھیں لیکن اسمبلی نہ چھوڑیں چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب ہمیں روک دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا ہار اوی نیو بلاک ہوا ہوا تھا کنٹینر ہی کنٹینر پڑے تھے کیا یہ شادی حال ہے کہ دس بجے لائٹیں آپ اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے پولیس کا اس بات پہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا ملک اور جمہوریت کے لیے مذاکرات کے راستے بند نہ کریں حکومت ایک جلسے کی مار ہے یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں جلسہ تو ایک بہانہ ہے جلسے کی اجازت دی تو کنٹینرز لگانے کی کیا ضرورت تھی چیئرمنٹ پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان کا قومی اسمبلی میں زارے خیال گرفتاریوں کی تحقیقات مکمل ہونے تک اسمبلی جلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ہمارے نو یا دس ممبران کے علاوہ کوئی رکن جلاس میں شرکت نہیں کرے گا بریسٹر گوھر کا اعلان ایوان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا فوٹیجس موجود ہیں پورا ایوان سپیکر کے پیچھے کڑا ہے عطا تارڈ کا خطاب وزیر اطلاعات کی تقریر کے دوران اوپوزیشن کا شور شراباو نارے بازی جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نا نہ ہوتا اگر یہ واقعہ آئیسولیشن میں ہوا ہوتا اس ریاکشن میں نہ ہوا ہوتا تو میں اس کو ضرور کنڈیم کرتا لیکن جب آپ حدود کراس کرتے ہیں آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں آپ آئین کو چیلنج کرتے ہیں جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں کہ آپ لشکر لے کے آئیں گے پنجاب کے لئے پہ حملہ آور ہوں گے اگر پرسوں راج جو ہے کو اس میں کل لائنیں کراس ہوئیں اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں آپ ہر قسم کا احتجاج کریں لیکن ریڈ لائن کراس نہ کریں جو تلقی اس وقت نظر آ رہی ہے اس کیا ماضی میں کوئی مثال نہیں وزیرالہ کے پی ایسی زبان استعمال نہ کرتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا پارلیمنٹ میں جو ہوا وہ وزیرالہ خبر پختونخواہ کی تقریر کا ردعمل تھا ہم سب گرفتار ہوئے مگر کسی نے آئین شکنی نہیں کی اصد کیسر سپیکر تھے ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے وزیر دفاع خارجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال سیاست کریں لیکن ریڈ لائن کراس نہ کریں پروڈکشن آرڈر جاری کرنا ہے سپیکر کا احتجار ہے ہمیں اعتراض نہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے آگے کالاہ حمل بھی تیہ کریں سب بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیں وزیر خارجہ اس احتجار شاہد قاقہ نباسی نے حکومت کو نام نہات جمہوری حکومت قرار دے دیا ایسے قانون بنایا جا رہے ہیں جو ماشاءاللہ دور میں نہیں تھے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں شاہد قاقہ نباسی نے پورمن احتجاج قانون پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھو لے لیا کیا کسی لیڈر کو ایسا قانون منظور کرتے شرب نہیں آئی ایک جلسے سے ڈھر کر آپ نے اندھے کالے قانون بنائے آج جو اقتدار میں ہیں ان کو محسوس ہونا چاہیے کل آپ اوپوزیشن میں ہوں گے جو قانون بناتے ہیں قانون کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے اسمبلی کے سابرکان ایک ایسا چوکی مار ہے یاد نہیں کسی ممبر کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہو کمیٹی کمیٹی سے کچھ نہیں ہوگا ایف آئی آر درز ہونی چاہیے سربرا عوام پاکستانی پارٹی شاہد قاقہ نباسی کی میڈیا سے گفت دو چند ہفتوں پہلے پہلے چلے جائیے وہاں تو پھر جو نا اس وقت جو ہے وہ تیرہ چودہ پہ تھے اور اس وقت ان کو جیز اس پاکی پورے نہیں اوپا رہے تھے تو اس وقت بظاہر میں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ پارٹی کی طرف سے نہیں دے رہا مگر بظاہر جو ہے وہ گورنمنٹ کی پدمیتی اس میں زیادہ دکھائی دیتی ہے ان کی پاس انکریٹ قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کو ٹیبل کرتے ہیں اس کو لوگوں میں ڈیبیٹ ہوتی اس کو ایون پبلک آم پبلک میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ جی اس کا کوئی فائدہ ہے جو کچھ وہ لا رہے ہیں بار آسوسیشنز میں بار کاؤنسلز میں کیونکہ نظام انصاف سے متعلق ہے تو اب تک تو کوئی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے بظاہر ترمیم میں حکومت کی بدنیتی دکھائی دیتی ہے اگر اس ترمیم کا کوئی فائدہ ہے تو اس پر بحث ہونی چاہیے تھی ابھی تک تو ترمیم کے حوالے سے افواہیں ہی ہیں آئینی ترمیم کا تو ابھی پیپس پارٹی کو بھی علم نہیں ہے ترمیم ابھی پیش نہیں ہوئی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تابون کریں گے یا نہیں آنکھیں بند کر کے تابون نہیں کر سکتے ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے ہم پہلے دیکھیں گے کہ چیزیں نکلنے کی ہیں یا نہیں جی جو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو سٹیٹ بینک کی مانیٹی پالیسی آج پیش کی جائے گی مانیٹی پالیس میں شرح سود میں کمی کی توقع سرمایہ کاروں نے شرح سود میں دو فیصد کمی کی امید لگا لی ہے معاشی مہرین نے شرح سود انیس اشاریہ پانچ سفر فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا سٹیٹ بینک کی ذریعی پالیسی کمیٹی آج معاشی آداد و شمار کر جائزہ لے گی آگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرح چونتیس سماح کی کم ترین سطح پر بجلی کی قیمتوں میں کمی پر حکومت نے پنتالیس دن کا وقت لیا تیس دن گزر چکے بجلی بیلوں میں ریلیف سے متبع نہیں ہے بجلی بیلوں میں ایسے ٹیکس شامل ہیں وزیر تبارائیں کو خود معلوم نہیں آئی پی پی اس معاہدے جھوٹ کی بنیاد پر کیا گئے بجلی کی قیمت لاغت سے مطابق ہونی چاہیے تاجر دوست کے نام پر تاجر دشمن سکیم ختم ہونا ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ برہمان کا کارکنوں سے فتا عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ حکومت نے بجلی سارپین پر تنتالیس سرب تئیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ تارجیا بجلی کی قیمت میں ایک روپے آت چہتر پیسے فیرنٹ اضافہ ٹانٹیفیکیشن جاری بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سمہی ایڈجسمنٹ کے مد میں کیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ستمبر اکٹوبر نومبر کے لیے کیا گیا نیپرا نے چھ ستمبر کو اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بجوایا تھا